اسلام علیکم بھائی جن اچھا بھائی جن یہ ہم نا ایک آج اور تجربہ کر رہے ہیں یہ ہے جی دو ہزار وارڈ دا چوپر یو پی ایس دا دو ہزار وارڈ دا ٹھیک ہے جی یہ فنیکس ہون دا ہے پہنے کیڑی کمپنی ہو دا دو ہزار وارڈ دا ہی ہاں میں آج اس کو نا اس کے ڈی سی وڈ نکالیں گے اسی وڈ نکال کے پھر آپ کو چیک کریں گے یہ چوپر دیکھ لو کتنے ہیں گے یہ بیس کلو ٹرا فرمر جو ہوتا ہے نا بیس کلو بائی کلو بھل کے بائی کلو ٹرا فرمر جو بنا ہوتا ہے نا دیسی یہ بلکل اوستو بھی زیادہ کام کرتا ہے یہ دو ہزار وارڈ پکا ہے ٹھیک ہے جی یہ لال پمپ بھی چلا سکتا ہے تین چار پنکھیں بھی چلا سکتا ہے یہ یہ دو ہزار وارڈ ہے یہ یوپیس پڑھائے دیکھو ٹھیک ہے جی اچھا یہ دو ہزار وارڈ پکا ہے ان کے ہم اس کو آج آپ کو چلا کے چیک رہیں گے ہمارے ساتھ رہیں یہ چھوٹے بچے بھی جو نہیں کہنا اس رسک لینے کے لینے ویڈیو دیکھیں ان کو بھی علم حاصل ہوگا جو بھائی مکینہ کے وہ تو مکینہ کے نا وہ بھی دیکھ لے گا اس کو بھی کوئی حاصل ہوگا یہ ہم اس کو بنا رہے ہیں آج بنا کے پھر آپ کو چیک کریں گے ہمارے ساتھ رہو ٹھیک ہے سار جی ہم اس کو بناتے ہیں بنا کے پھر آپ کو چیک کریں گے یہ ابھی ابھی بنا رہے ہیں یہ چوپر جو ہے بائی کلو ٹرہ فرمر جو دیسی ہوتا ہے نا دیسی یو پی ایس اس تو بھی زیادہ یہ نہیں کہ دو ہزار وارڈ کا پکا ہے ہمارے ساتھ رہو ہم اس کو بنا لیں آپ کو چیک کراتے ہیں اچھا بھائیانے یہ نا ہم یہ تیار کر رہے ہیں ابھی یہ ہم نے چوپر کے یہ لگا ہے نا یہ کنیکشن ابھی دو کنیکشن لگانے ہیں ہمارے ساتھ رہو ہم آپ کو ساتھ ہر ایک چیز ایک ایک کر کے بتائیں گے ٹھیک ہے جی ویڈیو پوری دیکھے کرو لگے بندے تھوڑی دیکھتے ہو ویڈیو آپ کو سمجھ نہیں لگتی پھر فیدہ نہیں ہے یہ نہیں ہے مکینک بست ہے یعنی کہ عام بندہ بھی دیکھ سکتا ہے اس کو بھی فیدہ پڑے گا یہ کیسے یعنی کہ اس کو انویٹر بناتا ہے یہ ابھی انویٹر تیار کر رہے ہیں جو چینہ والا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہو اچھا بھئی جانا ہم نے کنیکشن دیکھو نا لارے ہیں بس کنیکشن تقریبا لگ گیا ہے یعنی کہ ہم بس ریسوچنگ دینے والے ہیں یہ ہم نے کنیکشن کی ہیں اس کے یہ بھی یہ دو ہزار وارڈ کا چھوپر ہے پورا یہ نہیں کہ دو ہزار وارڈ نکال سکتا ہے آسانی سے یہ ہم نے مڈول لگایا ہے اس کو صرف آپ کا تجربہ کرنا ہے مستہ یعنی کہ یہ ٹراف ہرمال یعنی کہ وہی مڈول ہے ٹراف ہرمال ہم وہی لگا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہو ہم آپ کو ہر ہر بات شیئر کریں گے آپ کو علم میں بہت آسانی سے علم حاصل ہوگا